فتاوہ رزویہ شریف کی جلد نمبر پانچ میں چار سو اکسٹھ صفحہ یہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک اصول بیان کیا حدیث کے لحاظ سے فوضلاء علماء جب حدیث بیان کریں ایک سرسری طریقے سے بھی ان کو پتا چل جائے کہ یہ بیان کرنی ہے یہ بیان نہیں کرنی راویوں کے لحاظ سے تو آپ نے جس طرح جو راوی رفضی ہوں ان کی نشان دے گی ایسے ہی جو راوی ناصبی ہوں ان کے خلاف بھی لکھا تو یہاں لکھا ہے یہ افادہ دہم اس کی بارویں شک موضوع یہ ہے کہ حدیث کا موضوع ہونا گڑا ہوا ہونا کیسے ثابت ہوگا کہ فلان حدیث گڑی ہوئی ہے تو اس میں یہ لکھتے ہیں یا ناکل رافضی حضرات اہل بیت کرام علیہ سیدہم و علیہ السلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں جیسے حدیث لہموں کا لہمی و دموں کا دمی کہ کون سی حدیث گڑی ہوئی ہوگی کہ جہاں راوی صرف رافضی ہو کسی سننی نے وہ روایت نہ کی ہو صرف رافضی نے کی ہو ناکل رافضی ہو اور فضائل بیان کر رہا ہو اہل بیت اعتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اس کے سوا کسی نے وہ نہ بیان کی ہو تو پھر سمجھ لو کہ وہ گڑی ہوئی ہے یعنی ہمارے معاشرے میں اتنی رائج ہیں چیزیں کہ جو اس اصول کے مطابق ان کا گڑا ہوا ہونا واضح ہے کہ ان کے راوی صرف رافضی ہیں اور یہاں یہ انصاف ہے اہل سنت کا امام کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اقول انصافا میں انصاف کرتے ہوئے یہ لکھتا ہوں یوں ہی وہ مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف نواسب کی روایت سے آئیں صرف نواسب کی روایت سے مطلب ہے کسی کوئی روایت بیان کی جا رہی ہے کس کو حدیث بنا کے پیش کیا جا رہا ہے مگر اس کے راوی اس کا صرف نص بھی ہے پیچھے سننی نہیں ہے یعنی سننی سند سے نہیں آئی ایک ہی اس کی سند ہے اور وہ بندہ راس بھی ہے تو آل حضرت نے لکھا یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے جس طرح فضائلِ اہلِ بیعت میں راوی صرف رافضی ہے تو جان لو کہ وہ حدیث گھڑی ہوئی ہے فضائلِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں راوی صرف ناص بھی ہے سننی نہیں ہے تو پھر سننی وہ بیان نہ کریں جان لو کہ وہ حدیث جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہے تو یہ ہے سننی ہونا اب کتنا واضح فرق ہے جب ناص بھی نے روایت کی ہے تو ناص بھی تو وہ بیان کریں گے مگر سننی وہ بیان سننی نہ رافضی والی جو فقط رافضی نے کی جو فقط وہ بھی بیان نہیں کرے گا اور جو فقط ناص بھی نے کی وہ بھی بیان نہیں کرے گا تو یہ ہے یعنی ذکرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر امتیاز کہ جو ناص بھی ہے وہ محض ناص بھیوں والی بیان کرتا ہے مگر سننی جو ہے وہ محض ناص بھیوں والی اگر پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو بیان نہیں کرتا اور ادھر جو ہے جو محض رافضیوں نے زویت کی اس کو بھی شان احل بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان یعنی یہ اصول ہے کہ اسے موضوع سمجھا جائے گا دونوں طرف صرف ایک طرف نہیں دونوں طرف تو ناص بھی ادھر تو موضوع سمجھے گا مگر حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موضوع نہیں سمجھے گا ناص بھی کی روایت کو لیکن سننی جب فضالِ احلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف راوی رافضی ہو تو اسے بھی موضوع سمجھے گا اور فضالِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف راوی ناس بھی ہو تو اسے بھی موضوع سمجھے گا اسے بھی معتبر نہیں سمجھے گا اس پر آپ نے لکھا کہ جس طرح روافظ نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت تاہرین رضی اللہ تعالی عنہم میں قریب تین لاکھ حدیثوں کے وضاقین اس زمانے میں جس پر ابو یالہ کے زمانے تک اب پتہ نہیں وہ کتنے کروڑ بن چکی ہوں گی یہ جو ذاکر گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں اور پھر کوئی سننی راہ ٹھپکتی ہے اور وہی بیان کرنا کرتے ہیں تین لاکھ اور ساتھ نے کہا یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم میں حدیثیں گڑیں جس طرح امام احمد بن حنبل نے یہ وضاحت کی کہ نواسب نے بھی گڑیں آگے تعداد کا ذکر نہیں ہے لیکن روافظ کی تعداد کا ذکر ہے جو ابو یالہ نے بدایی کہ وہ تین لاکھ کے قریب ہے جن کو انہوں نے حدیث بنا کے ریج کیا اور گڑی ہوئی خود تھی اب یہ بھی فرق فتاوہ رضویہ سے ہم نے افکار رضا کی روشنی میں سمجھ لیا کہ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرنے میں سنی کا انداز کیا ہے اور ناصبی کا انداز کیا ہے یہ اچھی طرح اس جلد کے اندر وضاحت ہوئی